قاری گنزا صاحب بڑی اچھی نظامت فرما رہے تھے اور ابھی قاری ریاض احمد خان صاحب قبلہ نے بڑی اچھی منقبت شان امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے اور ہمارے ایک بھائی بیٹھے تھے انہوں نے انام و اکرام سے نوازا آج الحمدللہ مجھے فقر ہوتا ہے کہ ہم جس وطن پہ ہیں جس ملک میں ہیں جس دیش میں ہیں یہاں یکتہ ہے یہاں بھائی چارگی ہے یہاں کوئی بیچار والا نہیں ہے یہاں سب ہم عورات کوئی بھی ہے ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے عیسائی ہے میں نے جب پتہ لگایا یہاں سے قریب ایک کلو آدھا کلومیٹر ندی کے ایک ندی ہے جس کا نام سروی ہے اور جب یہاں سے آپ نکلیں گے لم سم 26 کلومیٹر جو پسٹا کی سرجمین ہے جب وہاں آپ پہنچیں گے تو دونوں ندیاں سندب مل جاتی ہیں دونوں ندی گھاگرہ اور سروی ایک میں مل جاتا ہے جہاں پہ اس وقت یہ ناچیز یہ خادم وہاں پہ امامت کر رہا ہے اور وہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو دونوں ندی ایک میں مل جاتی ہے اور جب دونوں ندی ایک میں ملتی ہے تو اس کو سندب کہا جاتا ہے میں نے اس سبہ سے دیکھا ہے میں نے اس پبیشت ایستر جہاں سے دیکھا ہے کہ یہاں پر آپ صرف ہندو ہی نہیں ہے صرف مسلمان نہیں ہے صرف سکھ نہیں ہے صرف عیسائی نہیں ہے جہاں ہمارے بائے جانب مسلمان بیٹھا ہے وہی دہنے جانب ہندو بھی بیٹھا ہے اور انہوں نے اس کو کہہ کے بتایا ہے کہ ہم لوگ ایک ہیں نیک ہیں اور اس بات پر عمل کرنے والے ہیں جو آج کے آج سے پریس مہرے ہندوستان کی سرجمین پر جو پاپر کا ذات اتائے رضیر گریب نماز کی عظیم جات آج ہوں جنہیں دنیا ملین دین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے ہم اور آپ ان کے ماننے والے ہیں انہوں نے اکتہ تھا اس ہندوستان کی سرجمین پر ایک ہی سب میں کھڑا ہو گیا محمید و عیانس نہ کوئی بندہ رہاں نہ کوئی بندہ رہاں اس ہندوستان کی اس ترجمین پر دھرم نہیں ہے مذہب نہیں ہے بچہ دھالا نہیں ہے بلکہ جب بھی اکتائی کی بات آتی ہے اخلاق کی بات آتی ہے پریم کی بات آتی ہے تو ہم کندھے سے کندھا ملا دیتے ہیں اور پتا دیتے ہیں اور پتا کیونے میں صرف مسلمان ہی نہیں کہتا ہے ایک شائر ہندو شائر ہے جنہیں دنیا جناب کالکہ پرسانت کے نام سے جانتی ہے انہوں نے کہا تھا سنیا اس سے والے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے حوالے ہوں مسلمان سمجھتا ہے کہ صرف میں نبی کا ترجم ہر قوم کے لوگ ہر برادری کے لوگ جب نبی کی بات آئی ہے جب اپنے کلم کو اٹھائے ہیں تو انہوں نے ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں ایسے ایسے مصرے لکھے ہیں ایسے ایسے لائے لکھے ہیں جناب کالکہ پرسانت صاحب نے کہا تھا کہ گر شمسو کمر کوئی بولیے آپ سبحان اللہ جن جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہاتھ اٹھائیں ایک لوگ اللہ آپ کو آپ کی ذہن کو سلامت کیتا فرمائے بہرحال آپ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سننا چاہتے ہو سبحان اللہ بہت ہشعار لوگوں ایک قاری شکیل اختر صاحب کا علاقہ ہے قاری گلزار صاحب کا علاقہ ہے قاری ریاست صاحب کا علاقہ ہے انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں سمیت کر سب کو رکھا ہے اس طریقے سے کہ جب کوئی مہمان آئے تو بولو بھلے نہ بولو بھلے نہ مگر ہشعار ہو کے بیٹھو تمہیں ایک عرض کر رہا تھا کہ یہ مجھ سمجھو صرف مسلمان ہی ربی کی شان میں لکھتا ہے یہ اور لوگ ہوں گے جو اپنے ذہن کو غلط خیال لگتے ہیں میں دانے کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کی ایسی سلزمیر ہے جس سلزمیر پر ایک مذہب کا ایک دھرم کا ماننے والے ہی ہیں اور ملک ہیں جہاں پر ایک دھرم کے ایک مذہب کے ماننے والے ہوں گے لیکن یہاں ہزارے لوگ ہیں ہزارے مذہب کے ہزارے دھرم کے ماننے والے ہیں جب بھی دھرم پہ آ جائے ہیں تو میں نے دیکھا ہے سب ملکر ان کو جباب کیے ہیں اور پتائے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم اس مطن پہ بے وفا نہیں وفا ہی کریں گے تو اسی لئے جنابِ کالکا پرشاہ صاحب نے کہا تھا کہ جنابِ کاری احضر صاحب توجہ کاری نسیم صاحب سارے اسلام کاری اختر صاحب سنیے آپ لوگ گر شمسو قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے بولیے سبان اللہ آپ اگر بولنا نہیں جانتے ہیں تو ایک چیز میں بھی سیکھ کر آیا ہوں کہ ایک چیز کو کئی بار رپس کرتا ہوں آپ اگر بولنا نہیں جانتے ہیں تو ایک چیز کو میں کئی بار بول لیتا ہوں گر شمسو قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے بولیے شمس و قمر جانتے ہو چاند اور سورج کو چاند اور سورج کو چاند کو کہتے ہیں شمس اور قمر کو کہتے ہیں چاند کو کہتے ہیں قمر اور سورج کو کہتے ہیں شمس آپ سمجھئے اس کو بھی کہ گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے ہاتھ اٹھا کے بولو رسول اللہ سبحان اللہ بیدار ہو جاؤ بہت ہی تیزی کے ساتھ باری آ رہی ہے اچھے شاہر اسلام کی گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور نالین محمد کوئی اپنے بولیے گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے نالین محمد کوئی اپنے آنکھوں سے لگا لے پھر کوئی کارکہ پرشاہ سے کوئی پوچھے تو کیا لے پھر کوئی کارکہ پرشاہ سے پوچھے تو کیا لے یہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا کی شان میں لکھی ہے اور ابھی جنابِ قاری ریاض صاحب پڑھے تھے حجتِ علی کی منقبت تو سنیے خاموس ہیں تو دین کی پہچان علی ہے اب بولو بولو بولیے سبحان اللہ جو جو علی سے محبت کرتے ہیں آقا امام حسین سے محبت کرتے ہیں کہ سنیے کی بات چل نہیں ہے یا کسی طرح دیوار کا نام علی نہیں ہے سب محرم میں یاد کر لینے کا نام علی نہیں ہے عجیب و شخصیت ہے کہ وینایت کی منزل جو جلی ہے آئے کے حسین سے لکھیں آج پوری دنیا کے اندر صادتِ قرآب کی جنہوں نے کافلا ہے نہوں نے جماعت ہے یا کسی آر کے گھر کی آل نہیں ہے بلکہ علی کے لگتے ہیں بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ علی علی ہے علی ولایت کی شان لگتے ہیں علی علی ہے علی ولایت کی شان لگتے ہیں علی اپنے آنکھوں میں سارا جہان لگتے ہیں علی اپنے آنکھوں میں سارا سارا جہان لگتے ہیں میرے ملت کو جوانہ نہیں کہہ رہا تھا کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے جب منٹ کی غتگو ہے جس جلسے میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے یہ جلسہ جس نے ویسے کرنی کے نام سے بھی منصوب کیا گیا ہے فاتحہ شمالی ہند کے عظیم روحانی پیشوا آقای و مولای حبیبی و مرشدی حضور حضرت سید شاہ الحاج محمد مشہود اللہ سید عبدالعیم صاحب قبلہ بقائی آسینی سمہ سبی پوری علیہ رحمت و رزوان و آپ کے نور نظر لگتے جگر محب الفقرہ آشکی اولیہ حضور حضرت سید شاہ الحاج محمد شاہد اللہ شاہ ارخ سید عبدالعیم صاحب قبلہ فنائی گونہ سمہ سبی پوری علیہ رحمت و رزوان کے نام نامی سے منصوب کی گئی ہے جس میں ہم تمامی حجرات شرکت پرمارے ہیں اور ثوابی دارائن حاصل کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے حضور بقائی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رزوان کی ایک ذات ایسی ذات ہے جو کسی کے تعروف کی محتاج نہیں ہے کی کسی کے سامنے تعروف کی جائے بتایا جائے تو ہم اور آپ جانیں گے بھلکہ وہ ذات ایسی جاتے ہیں کہ آپ کا دولت خانہ قصبہ ان ناؤں کے قریب ایک آسیون قصبہ ہے آپ وہاں پہ قیام پذیر تھے اور یہ بھی جہن میں رکھی ہے ایسے و ایسے گھرانے کے نہیں تھے الحمدللہ آپ کے گھر میں زینہ بزینہ عالم کی علماء کی حفاظ کی ایک مرانی جماعت ہے اور ایسے بھی حکیم بھی ہے عالم بھی ہے اور صادات کرام الحمدللہ حضور بقائے صاحب قبلہ آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں نکلنے کے بعد میں ایک اللہ کے نیک برگسیدہ بندے سے ساچ کٹ میں سن لیجئے جن کی محبت ہی ہم یہاں بیٹھے ہیں جب وہاں سے نکلتے ہیں پی جس طریقے سے ہمیں پیر کی تلاش ہوتی ہے ہم بھی انہوں نے پیر کی تلاش کی اور تلاشتے تلاشتے آپ پہنچ جاتے ہیں حضور حضرت مولوی مولانا محمد بقاء اللہ شاہ قریمی خادمی سبوی نظامی چشتی علیہ عمد رجوان کی بارگاہ اور آپ بیت ہوتے ہیں آپ کو حکم ہوتا ہے آپ کا نام زفر عالم حضور بقائے صاحب آپ کا نام زفر عالم اور آپ کے پیر و موشن نے جو لقب دیا ہے حضور مسہود اللہ شاہ یہ کسی اور کی لقب دین نہیں ہے بلکہ آپ کی پیر و موشن ایک چیزہ سن لیجئے آپ تمام تل سلاسل ہیں ہر پیر ہر پیر کا مرید اپنے پیر کے نام سے وابستہ رہتا ہے لیکن حضور بقائے صاحب قبلہ نے اپنے نام سے اپنے پیر اپنے نام سے اپنے پیر کو اپنے نام سے اپنے مرید کو نہیں منصوب کیا بلکہ اپنے پیر کو اپنے مرید سے جھوڑا اور کہا جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوگا مشہودی نہیں علیمی نہیں بلکہ سارے داخل ہوں گے تو سارے کی سارے لوگ بقائے بے سکت سبان اللہ الحمدللہ حضور بقائے صاحب قبلہ علیہ حرمت ورزبان کی حضات سن انیس سو ستاون میں ایک قلعہ قائم کیا سفی پر کی سرجمین پر جو آ دارلوی مدیم خانہ سفیہ کرنے لگن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے سفی پر کی سرجمین پر تھا آپ جب گھوڑا کی سرجمین کا آپ نے دعوی کیا علاقے کے چپے چپے پر نظر دیکھی میرے ملت کے انزمان آج جو ساتھ سال ستر سال کے لوگ بیٹے ہیں بتا سکتے ہیں جب اس علاقے میں کوئی دینی مدارس قائم نہیں تھے اس پر خطر وقت میں حضور بقائی صاحب یہ ایسا پرخطر وقت تھا کہ جنازہ پڑھانے کے لئے علاقوں میں امام کی تلاش ہوتی اور جب امام نہیں ملتے تھے تو قبر پر ہنے پتے کی تہینیاں لگا دی جاتی تھی کوئی امام قبر اسطاع سے ہو جاتا تھا تو اسے معلوم ہوتا تھا اس قبر کی میجت کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی ہے امام کھڑے ہو کر اس قبر پر میجت کے جنازے تھے الحمدللہ فقر کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور وقائے صاحب قرآن سر 1957 میں جب دعول امتیم خانہ صفیحہ کنیل گند کی سرزمین پر قاوم کیا آج دو ہزار بائیس سنچل آہے اتنے طبقے میں کوئی ایسا قصبہ کوئی ایسا شہر کوئی ایسا جگہ نہیں باقی ہے جہاں پر دعول مطمئن خانہ صفیحہ کے فارغ موجود نہ ہو اور جس گھر میں حافظ قرآن آج الحمدلللہ فقر کے ساتھ کہا جاتا ہے نہ قبر پر ہری پتی لگانے کی ریاض صاحب ہوں الحمدلللہ سارے لوگ بیٹھے ہیں دارللو مطمئن خانہ صفیحہ کے محق آج الحمدلللہ ایسی چیزوں کو آپ قائم کیا ہے کہ صرف ہندوستان کی سرجمین نہیں سیراب اس کو ابھی جہاں میں لگ چاہے وہ امریکہ کی سرجمین ہو چاہے ساؤت افریقہ کی سرجمین ہو چاہے ایلینڈ کی سرجمین ہو چاہے عرب کی سرجمین ہو ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے ہر صوبے میں آپ کا محبوب دارہ مہتہ ہوا نظر آتا ہے اور یہاں کے پڑھے ہوئے بچے دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتا ہے الحمدلللہ از اس گھر کے چسم و چراب تشریف لے کے آئے ہیں ہم اور آپ ان کے چہرے کے زیارت کریں اور اپنے عمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں وہ پقائی صاحب ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ان پیاروں پہ قربہ ہو جاؤ جن پیاروں نے طائبہ دیکھا ہے جنت کی کیاری دیکھی ہے اور گمبد خزرہ دیکھا مرقد میں آئیں گے فرشتے ہس کے کہیں گے اے بھائی بقائی تم چین سے سو تم نے تو مدینہ دیکھا ہے اے بھائی بقائی تم چین سے سو تم نے تو مدینہ دیکھا ہے واخر الدعو ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم قاری گنزار صاحب تشریف لائیں اور جن کا نمبر ہو آپ نزام